میرے لیے میری زندگیہ سب سے بڑا کام اگر کچھ ہوتا ہے نا تو وہ یہ سکولز ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں مجھے اکبر صاحب آپ سکولوں میں پھرتے ہیں ہاں میں پھرتا ہوں آج تک نہیں بولا آج کہتا ہوں جب بہت درد ہوتا ہے پیٹ میں طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور درد سے کھانا نہیں کھا سکتا بھوکا رہتا ہوں پیاسا رہتا ہوں اور کسی وجہ سے دل میں درد ہوتا ہے کرم میں رہتا ہوں تکلیف میں رہتا ہوں تو اللہ اس کے رسول کی خسم ان سکولوں کا رخ کرتا ہوں اور جب معصوم غریب بچوں کے چہروں پہ وہ مسکرار دیکھتا ہوں تو میرا سارا غم چلا جاتا ہے ساری تکلیف چلی جاتی ہے سارا گھر چلا جاتا ہے یہ خوشی مجھے ملتی ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ ان معصوم بچوں کی تعلیم پر ہمارا عمل غلط ہوگا حرام میں ہوگا ناجائز ہوگا ظلم ہوگا انا میں ہوگا افراد تفری میں ہوگا تو آج کووڈ ہے کل کچھ اور بیماری آئے گی اللہ کا جلال اللہ کا عذاب کسی دوسری شکل میں نازل ہوگا خدارہ سمجھو اللہ ناراض ہے کبھی کووڈ کے ذریعے آزما رہا ہے تو کبھی اپنے بادلوں کو پھان کر آزما رہا ہے تو کبھی تعلابوں کے پشتوں کو توڑ کر ہم کو آزما رہا ہے خدارہ اللہ کی آزمائش میں سجدہ ریغ ہو کر اللہ سے معافی مانگو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ راضی تو دنیا راضی اللہ ناراض تو دنیا بھی ہم سے ناراض دنیا میں بھی ہم ناراض ہیں خدارہ منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ نوجوانوں جو یہاں کھڑے ہیں میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ نمازوں کے پابت بن جاؤ نمازوں کے پابت بن جاؤ مساجدوں کو آباد کرو سنت رسول اللہ پہ عمل کرو یتیموں کی مدد کرو غریبوں کی مدد کرو جو بھی ممکن اپنے سے مدد کرو اگر مدد نہیں کر سکتے تو اپنی عبادتوں میں اللہ کھا کر ان کے لئے دعا خوران تابدانوں میں گھروں میں ہے نکالو خوران کو پڑھو بغیر پڑھے گھر سے نہ نکلو خوران پڑھ کر نکلو گے تو دیکھو اللہ اپنے فرشکوں کے ذریعے تمہاری حبادت کرے گا تمہارے غلط فیصلوں کو صحیح کر دے گا تمہاری ناکامی کو کامیابی میں بدل دے گا توبہ کرو اللہ کو راضی کرو نماز کے پابند بنو خوران کو پڑھو سنت رسول اللہ پہ عمل کرو غریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرو جو اپنے سے ہوتا ہے کرو دلوں سے بغس کو نکالو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا چھوڑو گلی کوچوں میں خطر ہو رہے ہیں اے خدارہ اس کو ختم کرو ارے جس کے گھر میں موت ہوتی ہے اس کے گھر والوں سے پوچھو ہنڈا گردی چھوڑو بدکاری چھوڑو سرام چھوڑو صحیح راست پہ آؤ راستے پہ آؤ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو اور سلطہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں چلو شریعت کو کنام لو قرآن کو سینے میں بسا لو سنت کو اپنے زندگی کے روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنا لو پھر دیکھو دنیا تم کو شکست نہیں دے سکتی تم دنیا کو شکست دوگے اور دنیا کے فاتح بنوگے بشرت یہ کہ تم اس پر عمل کروگے موسیقی